اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اجمالی سا ذکر اور بھی کر دوں کہ بیان تو میں نے بخاری مسلم اور ترمزی تین کتب سے کیا مگر اور چندہ حدیث میں نے بطور نمونہ منتخب کر کے سمجھائیں مگر یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ فقہ الفقہ یہ پورا مضمون اور تفقہ فی الدین اور اسی معنی میں اس کے مشتقات جو بیان ہوئے سہا ستہ میں کت عیمہ حدیث نے کتنے ابواب میں ان کو لیا ہے اور کتنی احادیث میں ان کا ذکر کیا ہے جسٹ ایک ریفرنس کے لیے ریکارڈ کے لیے بیان کر دوں سعی بخاری نے الفقہ اور تفقہ فی الدین کو آٹھ مختلف ابواب میں اس کو بیان کیا ہے اور چوبیس احادیث الفقہ اور تفقہ فی الدین کے مضمون کو بیان کرنے پر امام بخاری نے چوبیس احادیث کی تخریج کی ہے سعی مسلم نے پانچ احادیث خالصتاً اسی مضمون الفقہ اور تفقہ کے اس پورے تصور اور مضمون کی تائید میں تخریج کی ہیں اور بارہ احادیث یہ ابواب ہیں اور مزید اگر مشتقات کو لے لیں تو بارہ احادیث امام مسلم نے صحیح میں تخریج کی ہیں چوبیس احادیث امام بخاری نے اور بارہ احادیث صحیح مسلم نے جام ترمزی نے اس پر مزید اٹھارہ احادیث جو میں نے پچھلی نشست میں بیان کی آج ایک اور علاوہ اس کے ٹوٹل اٹھارہ احادیث الفقہ اور تفقہ فی الدین کے اس پورے کامل کانسپٹ اور ویجن پر جو پورے تصور کو اجاگر کرتی ہیں اٹھارہ احادیث روایت کی ہیں سننے ابی دعود میں چار احادیث اسی موضوع پر فقہ اور تفقہ پر ہیں نسائی نے ایک حدیث اس پر لی ہے ابن ماجہ نے سات احادیث لی ہے گویا صرف صحا ستہ میں اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ ائیمہ فقہ نے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے اور امام مالک نے اور امام شافعی نے اور امام احمد بن حنبل نے ان چاروں ائیمہ فقہ نے اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر ان چاروں کے شیخ اور امام سیدنا امام جعفر صادق جن سے یہ بالواستہ یا بلاواستہ اخذ فیض اور اخذ فقہ اور اخذ حدیث کرتے رہے انہوں نے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فقہ اور تفقہ فی الدین کے لفظ کو خود وضع کر لیا ہو اور اس کو کوئی معنی اور مفہوم پہنا دیا ہو یہ بات نہیں ائیمہ حدیث جو خود بانیان مذاہب فقہ ہی نہیں ہیں جو خود بانیان مذاہب فقہ نہیں ہیں جن کا کام صرف روایت حدیث ہے محدث ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث روایت کی ہیں تو اس سہا ستہ میں چھاسٹھ احادیث صرف الفقہ اور تفقہ فی الدین کے اس پورے مضمون کو بیان کرنے والی اس پر دلالت کرنے والی چھاسٹھ احادیث صرف سہا ستہ میں اور اگر دائرہ کتب حدیث کا تھوڑا سا اس سے اور بڑھا دیں بڑی بڑی معتبر اوپر کے درجے کی چوبیس کتب حدیث تک چلے جائیں جن میں بخاری مسلم ترمزی ابو دعود نسائی ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل پھر سی بن حبان پھر موطع امام مالک سی بن خزائمہ اور مستدرک امام حاکم کی علس صحیح این اور مسند ابو بوانہ سنن دار می سنن دار قتنی مسننف ابن ابی شہبہ مسننف عبد الرزاق یہ عبد یہ امام بخاری کے بھی شیخ ہیں امام بخاری کے بھی شیخ ہیں اور یہ اس درجے کے آئیمہ حدیث میں سے ہیں جو سیاہ ستہ سے یا اوپر ہیں یا ان کے ہم زمانہ ہیں پھر مسند الحمیدی حمیدی خود امام بخاری کے شیخ ہیں یعنی ایسے نہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے نام آپ سن رہے ہیں تو کہیں جی جی تو بخاری مسلم کے علاوہ کوئی چھوٹی کتابیں ہیں نہیں بابا یہ امام الحمیدی القرشی یہ امام بخاری کے شیخ ہیں اور مذہب شافعی کی جتنی تعلیم ہے روایات وہ امام بخاری نے امام حمیدی سے لی ہے بلکہ ایک عجیب تر بات بتا دوں کہ صحیح بخاری کو امام بخاری نے جب شروع کیا تو پہلی حدیث حدیث حجرت کتاب الایمان میں پہلی حدیث جو امام بخاری نے روایت کی وہ اپنے اس شیخ امام حمیدی سے کی ہے تو امام بخاری نے صحیح بخاری کی ابتدا بھی روایت عن الحمیدی سے کی یہاں ایک نکتہ علمی نکتہ حدیثانہ نکتہ آ گیا مزمرا بتا دوں اور امام بخاری کے ریفرنس سے یہ بات بڑی اہم ہے شاید میں اس تفصیل سے دورہ صحیح بخاری میں برمینگم کے دورہ میں غالباً مجھے خیال گزرتا ہے کہ بیان نہیں کیا تھا یہ پاسنگ ریفرنس کے طور پر ہو گیا او ذکر امام بخاری نے یہ جو حدیث الحجرہ ہے جامع بخاری میں سات مقامات پر روایت کی ہے کتنے مقامات پر راوی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم ہیں راوی سیدنا فاروق اعظم ہیں اور صحیح بخاری میں سات مختلف کتب اور ابواب میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بار جب روایت کی یہ امام حمیدی سے اس کا مضمون نامکمل ہے اور باقی چھ مقامات پر جب اسی حدیث حجرت کو بیان کیا تو چھ کے چھ مقامات پر مضمون کامل ہے بخاری لائیں چھ کے چھ مقامات پر جو بعد میں بیان کیا وہاں مضمون مکمل ہے جہاں سے بخاری کی ابتدا کی پہلی حدیث جو پہلی بار لائے تو وہ مضمون نامکمل ہے بلکل پہلی حدیث اب یہاں ایک سوال پیدا ہے یہ ایک محدثانہ نکتہ ہے کیونکہ شیوخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں اس میں محدثین شیوخ الحدیث اساتذہ علم الحدیث کے بڑے بڑے بیٹھے ہیں یہ کتاب ہے بدع الوحی تو پہلی حدیث ہے حدثنا الحمیدیو عبداللہ ابن الزبیو قال حدثنا سفیان قال حدثنا قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الامال بالنیات و انما لکل امر امانوا فمن کانت حجرته الى دنیا یسیبها او الامرعت ینکہوها فحجرته الى ماہا جرع الیه یہ ہے حدیث یہ حدیث ہے جو پہلی بار روایت ہوئی ہے لفظ یہ ہے کہ عمال کا انحصار صرف نیتوں پر ہے جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے اس کے لیے اسی نیت کا عجر ہے پس جو شخص دنیا کی طرف حجرت کی نیت کرے دنیا کی طرف حجرت کی نیت کرے وہ اسی کو پائے گا جو شخص کسی عورت کی طرف نکاح کرنے کی نیت کرے تو اس کے لیے اسی عمل کا عجر ہے پس اس شخص کی حجرت اسی طرف تصور کی جائے گی جس طرف اس نے حجرت کی یہ وضاحت کی ہے انما الاعمال بالنیات کی اب یہ ہے حدیث اور یہ نامکمل ہے یہ حدیث نامکمل ہے اس کے بعد چھے مختلف مقامات پر امام بخاری یہی حدیث سیدنا فاروق آزم سے لائے ہیں اور اس میں مکمل مضمون یہ ہے یہاں تو یہ کہہ دیا نا فہجرتوہیو الا ماہا جرائلہیو آگے بیان کرتے ہیں منہا جرائلہ اللہ ورسولہی فہجرتوہو الا اللہ ورسولہی ومنہا جرائلہ دنیا یسیبہا ومنہا جرائلہ امراتین ینکہوہا فہجرتوہو الا ماہا جرائلہ یہ جملہ پہلی روایت میں چھوڑ گئے ہیں منہا جرائلہ اللہ ورسولہی فہجرتوہو الا اللہ ورسولہی یہ تو مغز ہے حدیث کا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو دنیا کی طرف ہجرت کرتا ہے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہیت کرتا ہے تو اس کے ہجرت دنیا کی طرف تصور ہوتی ہے وہ جو پہلا جملہ ہے جو مغز ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف تصور کی جائے گی یہ جو مضمون مکمل ہوتا ہے اس سے اور چھے کے چھے مقامات پر امام بخاری بعد میں یہ حدیث لائے ہیں ہر جگہ یہ جملہ موجود ہے صرف یہ پہلے مقام پر صرف یہ پہلے یہ میری کتاب حدیث کی ہے المنحاج السوی جس میں میں نے تمام مقامات کو جمع کر دیا تو یہ حدیث پھر امام بخاری کتاب الایمان میں بھی لائے کتاب العطق میں بھی لائے ہیں کتاب المناقب باب و حجرت نبی میں بھی لائے ہیں کتاب الایمان و النزور میں بھی لائے ہیں کتاب الحیل میں بھی لائے ہیں اور سب سے پہلے کتاب و بد الوحی میں لائے ہیں سات مقامات پر امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں اور ہر مقام پر الفاظ یہ ہیں فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتْهُ لِي دُنْيَا يُسِبُهَا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے کے پاس جب یہ حدیث کامل مضمون کے ساتھ تھی کامل مضمون کے ساتھ تھی اور خود وہ چھے مقامات پر بعد میں ہر جگہ کامل مضمون کے ساتھ لائے ہیں تو کیا کوئی محدث کوئی محلف ایسا ہوگا کہ وہ اپنی کتاب کو شروع کرے اور اسی حدیث کو جو اس کے پاس کامل مضمون کے ساتھ موجود ہے اس سے شروع کرے اور اس کا ناکس مضمون لکھ دے ابتداء ناکس مضمون سے کرے عدور مضمون سے اور بعد میں چھے مقامات پر پورا مضمون لکھتا پھرے کیا امام بخاری سے یہ غلطی ہوئی نہیں غلطی ہوتی تو پیچھے بعد میں بھی نہ لاتے کوئی صاحب ہوا بھول ہوئی نہیں بھول بھی نہیں ہوئی بھول ہوتی تو وہ بعد میں چھے مقامات پر یہ کامل مضمون نہ لاتے شروع سے یہ چون لائے کہ جس کا مضمون مکمل نہیں آپ میری بات کو سمجھیں تو اس کے یہ بڑی غور طلب بات تھی تو میں وہ جو سمجھانا چاہتا ہوں اس سے مجھے امام بخاری کا عقیدہ اور مسلک سمجھ میں آتا ہے امام بخاری کا عقیدہ اور مسلک سمجھ میں آتا ہے ریزن یہ ہے کہ بعد ازاں جتنے مقامات پر بھی امام بخاری نے یہ حدیث روایت کی اولاں تو سیدنا فاروق آزم ہی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے مگر انہوں نے جب تخریج کی تو ہر جگہ جن جن راویان حدیث سے یہ حدیث امام بخاری نے لی ان کے شیخ ہر جگہ بدلتے گئے ایک حدیث مختلف شیوق سے سنینا امام سیدنا فاروق آزم نے بیان کی ان سے تابعین نے سنی پھر تبہ تابعین نے سنی کئیوں نے سنی پھر اور کئیوں نے سنی تو جب امام بخاری نے یہی حدیث اس شیخ سے بھی سنی اور اس شیخ سے بھی سنی اوپر وہی روایت ہے اس شیخ سے بھی سنی اس سے بھی مختلف شیوق سے سنی سات مختلف اساتذہ سے سنی چھے اساتذہ نے جب وہ روایت بیان کی تو مضمون وہی مکمل تھا ایک امام حمیدی انہوں نے جو روایت بیان کی تو اس کا مضمون اسی قدر تھا اب امام اسقلانی اور امام قسطلانی اور امام ابن رجب حنبلی اور امام عینی تمام ایمہ محدثین وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حمیدی امام بخاری کے اساتذہ تو ہزار سے زائد ہیں ایک ہزار اور اسی اساتذہ ہیں امام بخاری کے کتنے ایک ہزار اسی موسیقی موسیقی